جسا آپ کا سوال تھا کہ آپ بہت ایمفیسز کرتے ہیں ریلیشنشپس کے اوپر تو اس کی کیا وجہ ہے تو میں نے کہا سر جی اور ہے کیا اور ہے کیا تین ہی تو رشتے ہیں جس کے اوپر ہماری پوری زندگی ٹکی ہوئی ہے ایک انسان کا اپنے آپ سے رشتہ ایک انسان کا اس دنیا میں جس میں وہ رہتا ہے اپنے اردگرد کے لوگوں سے اور اس دنیا سے رشتہ اور تیسرا بندے کا رب سے رشتہ یہ تین ہی تو رشتے ہیں اور اگر ان رشتوں کو ہم جانیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں اس کو ریالسٹیکلی پریکٹیکلی اس کو نہیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے اور سوچ سمجھ کر اس کو بیلنس میں نہیں رکھیں گے تو زندگی ہماری بیلنس سے باہر نکل جائے گی میں نے پہلے بھی آپ کو شاید بتایا تھا 1938 میں ایک ریسرچ شروع ہوئی تھی جو آج تک چل رہی ہے ہارورڈ میں اس کو کہتے ہیں ہارورڈ سٹیڈی آف ایڈلٹ ڈیولپمنٹ اس میں سات سو بندوں کے اوپر وہ سٹیڈی ہوئی اور لانگس سٹیڈی ایور ہے وہ اب تک چل رہی ہے سات سو لوگوں کے اوپر ان کی فیملی ان کے سپاؤس ان کے بچے ان کی اوور آر لائف کے اوپر اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھی ہے کہ اس میں سے سب سے زیادہ ہیلتی کون رہتا ہے کس لائف سٹائل کے ساتھ تو آخر میں پتا یہ چلا کہ آپ کی ہیپنس جو ہے وہ آپ کی ایکسرسائز کرنے پر نہیں بیس کر رہی وہ آپ کے کتنے پیسے آپ کماتے ہیں یا کتنے نہیں کماتے پر نہیں بیس کرتے اس میں کوئی ملینئر بھی ہیں کوئی درمیانے سے خرچ پر بھی چل رہے ہیں لوگ اور اپنا ہینڈ ٹو ماؤت ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ جو ان کے پاس سب کچھ ہے جس کی لوگ ایکسپیکٹیشن لکرتے ہیں جس کی چاہ کرتے ہیں لیکن اینڈ میں پتا یہ چلا کہ صرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریلیشن شاہر آپ کی قوالیٹی آف لائف قوالیٹی آف سپیچ قوالیٹی آف تھوٹ قوالیٹی آف ایکشن قوالیٹی آف یور ریلیشن شپ یہ سب کا سب جو ہے وہ سارا کا سارا بیس کرتا ہے کہ آپ کی قوالیٹی آف ریلیشن شپ کیا ہے اور وہ جب تک دوسرے انسانوں کے ساتھ بہتر نہیں ہوگی نہ وہ اپنے ساتھ ہو سکتی ہے نہ وہ رب کے ساتھ ہو سکتی ہے جو بندہ رب کے ساتھ ڈنڈی مارتا ہے وہ اپنے ساتھ بھی ڈنڈی مارتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی ڈنڈی مارتا ہے اپنے کام میں اپنے رشتوں میں تو جو وہاں پر حق نہیں ادا کرتا جو اپنے صدقہ زکاة اور سارے جس کا دل کھلا نہیں ہے وہ رشتوں میں بھی پھر اس کا دل کھلا نہیں ہوتا اور اپنے ساتھ بھی اس کا دل کھلا نہیں ہوتا جو کسی کو معاف نہیں کرتا وہ خود کو بھی معاف نہیں کرتا اور رب سے بھی ایکچول میں وہ معافی مانگتا رہتا ہے لیکن وہ مانتا نہیں اس بات کو کہ میں معاف کر دیا گیا ہوں یا معاف کر دیا جاؤں گا وہ گلٹ ٹرکس لے کے پھرتا رہتا ہے تو اسی لیے ریلیشنشپ اتنے امپورٹنٹ ہے